شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو ان اثر پہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے ہی تو ناظرین اے کرام آج اصد کیسر اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان شدید گرمہ گرمی ہو گئی تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایمین ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں لاتا ہے اس میں ایک سطر لکھی ہوئی ہے پہلے 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 گر آپ کے ذریعے سے میں نے کہا کہ آپ نے سے لوٹ کرنا کسی کی تقریر میں میں ضرور ایک سپنج کروں گا جو ایک سپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایک سپنج کر دوں گا تقریر کرتا تھا شاہد خاکانہ ارزی اب نہ کہتے ہوئی تقریر کرتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں 84 آور 84 آور 84 گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریر کرتی تھی ابھی تو کیمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت دورت کی حملائیو چلائی کرتے تھے ابھی ہمارا پرشتے بیٹھیں اوپر ابھی ادھر پرشتے بیٹھیں ہیں پرشتے بیٹھیں شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ایک دیبیٹک سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائیمنٹ صاحب بیٹھیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم این اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات لئے کرنے رہتی اور جس طرح اس کا استحصال ہم سب کو یہ انشاء کرنا چاہیے کہ وہ اوت 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 اچھک سائی صاحب نے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑا عمر قائد ایز بے اختلاف بھی کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو دستی صاحب دستی صاحب don't force me to take action اگر میں اس کانسٹی صاحب آپ دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب جو گمبت کے لیے بھی ہے اس میں ایک سطر لکھی ہوئی ہے پہلے پہلا گر آپ کے اندر جسے میں نے کٹھا کہ آپ نے سے نوٹ کرنا جنابی سپیکر اگر میں اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے سو دفعہ مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے اگر آرٹیکل فائف کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کٹ کے عدم اعتماد کے دفعہ وقت یہ ہاؤس ڈیزولف کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے اب اب ہم اگر اگر یہ ہم پہ جمہوریت کے بات کریں گے آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنی ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me میں بیٹھے 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 میں میں اس آدمی کا نباسہ ہوں جس نے تخت دار پہ فانسی قبول کیا مگر اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا یہ جو لوگ یہاں ہیں جو اعتجاج کر رہے ہیں جو پچھلے تین چھے مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے وہ ہمیں کم اس کم لیکچر نہ دے وہ ہمیں نہ بتائے آگا پیچھے ہٹے سب پیچھے ہٹے ان کو چھوڑے پیچھے ہٹے آگا سب بیک ساک آگا سب سر میں نے آپ ان کا دوگ جو گرمنٹ کے لیے بھی ہے اس میں ایک سطر لکھے ہوئی ہے پہلے پہلا گرام کے اندر جسے میں نے کٹا کہ آپ نے سے لوڑ کرنا کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے جناب سپیکر ہم جواب دیں گے ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھرا ہوں گا مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھرا ہوں گا تقریق کرتا تھا شاہد خاکانہ عزیز اب نہ کہیں تقریق کرتا تھا اور پھر جو ان کے آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھراسی گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹے اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی حملائوں چلائے کرتے تھے ابھی ہمارا پرشتے بیٹے ہیں ابھی ادھر پرشتے بیٹے ہیں پرشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ایک دیبیٹک سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے مجھے بتائے کہ آپ میں پراملیسٹر صاحب بیٹے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم این اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ جو گرمنٹ کے لیے جاتے جیرمنٹ بڑا کاکتی کرنے لاتی اور جس طرح اس کا استحار ہم سب کو یہ انشاء کرنا چاہیے کہ وہ عوض 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 آجکزائی صاحب نے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑا عمر قائد ایز بے اختلاف بے کانسٹیٹیوشن تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو دستی صاحب دستی صاحب دونٹ فورس می تو ٹیک ایکشن اگر میں اس کانسٹیٹیوشن دستی صاحب آپ دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب پلیز انہف is انہف ناؤ پلیز بس کریں مائک کھولیں بلاوت صاحب جنابی سپیکر اگر میں اگر میں اس کانسٹیوشن کو وائل ایٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے سو دفعہ مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائل ایٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے اگر آرٹیکل فائف کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائل ایٹ کٹ کے عدم اعتماد کے تف بخت یہ ہاؤس ڈیزولف کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائل ایٹ ہوا ہے اب اب ہم اگر اگر یہ ہم پہ جمہوریت کے بات کریں گے آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me میں بیٹھے 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 میں میں اس آدمی کا نواسہ ہوں جس نے تخت دار پہ فانسی قبول کیا مگر اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ سوڈا نہیں کیا جو گنمنٹ کے لیے بھی ہے اس میں ایک سطر لکھی ہوئی ہے پہلے 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 آپ کی ادرلی سے میں نے کہتا کہ آپ نے سے نوٹ کرنا جو پہلے تین چھے مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے وہ ہمیں کم اس کم لیکچر نہ دے وہ ہمیں نہ بتائے آگا پیچھے ہٹے سب پیچھے ہٹے ان کو چھوڑے پیچھے ہٹے آگا صاحب بیگ صاحب آگا صاحب سر میں نے اب ان کا دو ڈاکٹر تارک ڈاکٹر تارک ایجاز چکرانی سر یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے جناب سپیکر ہم جواب دیں گے ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھرا ہوں گا مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا تو یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم آ چکی ہے اور جس طرح کے زبان بلاول نے استعمال کی کہہ رہے جی ہودہ ہے لاریو مطلب ویسے تو عمران خان پر الزام رکھاتے جی وہ گالی کی سیاست کرتا ہے تو کیا یہ گالی نہیں ہے تو یہ بھی گالی ہے لیکن ان لوگوں پہ ہر چیز جائز ہے گالیاں دینا برے برے اشارے کرنا جس طرح سے اتا تارڑ نے کیا تھا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا ٹھیک ہے خسروں والی حرکتیں کرنا پھر اس کے بعد بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں جی کہ جن لوگوں نے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو پرانی ایک بات بتاتا ہوں کہ رانہ سنا اللہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور انہوں نے اس وقت بے نظیر جو تھی وہ زندہ تھی حیات تھی اور انہوں نے بڑی گندی الفاظ میں یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیپٹن سفدر کے بارے میں اور مریم نواز کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں بولے جس پہ مریم نواز نے سوری بے نظیر بھٹو نے ان کو پارٹی سے نکال دیا اور انہوں نے سینے سے لگا لیا نون لیگ والوں نے اس کے بعد سے یہ واپس نہیں جا سکے پیپلز پارٹی میں تو یہ حال ہے اور آج انہوں نے ہاتھ میں لا لیا انہوں کے پیر پکڑ رہے ہیں بلاول صاحب تو ویورز یہ ایسا سارا سیناریو جس وجہ سے ان کی کافی جو ہے وہ بیس و تقرار ہو گئی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو لائک شیئے اور سبسکرائیب اپنی رائے کا سار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے